اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے نئی ہائبر ٹیکنالوجی میٹرو بس سرویس چلانے کے لیے اقدام آتش شروع کر دیا ہے پنجاب ماسٹ آزیٹ اٹھارٹی کو فروری میں نئی بسیں چلانے کے لیے ٹینڈر دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے سید نببر دو ہزار بیس میں موجودہ میٹرو بس کمپنی کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے پر نئی بسیں لانے کا منصوبہ لائے جا رہا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے نئی ٹینڈر میں پہلے سے کم ریچ پر معاہدہ کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں موجودہ کمپنی کو اب تک تیرہ عرب سے زائد رقم سبزیڈی کی صورت میں دی جا چکی ہے اسی بارے میں وزید جانتے ہیں شروع مجید سے شروع بتائیے گا پنجاب حکومت نے نئی ہائبر ٹیکنالوجی میٹرو بس حیوش چلانے کا فیصلہ کیا ہے سباری سے مزید کیا اقدام آتش سامنے آ رہے ہیں یہ حکومت کے جانب سے آئندہ لہور میں ہائبر ٹیکنالوجی میٹرو بس سے چلانے کے لئے اقدام آتش شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ لہور میں جو میٹرو بس کمپنی چل رہی ہے اس کا آر سانہ معاہدہ اس سال سبتمبر میں ختم ہونے جا رہا ہے لہٰذا پنجاب حکومت کے جانب سے ماس ٹرانزر آتھارٹی کو یہ اداعیت جاری کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر فروری کے احتتام تک جو ہے وہ ٹینڈر جاری کرنے کے لئے اقدام آت کریں اور اس میں یہ بھی واضح کہا گیا ہے کیونکہ ٹینڈر دینا اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ جو بھی کمپنی ٹینڈر حاصل کرتی ہے وہ آئندہ چھ ماہ کے دوران جو نئی بسیں جو ہے وہ لے کر لانے میں کامیاب ہو سکے اس کے ساتھ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اداعیت کی گئی ہے کہ جو بھی آئندہ میٹرو بس کمپنی لانے والی جس کے ساتھ ٹھیکا ہوگا اس کو ٹھیکا اسی صورت میں دیا جائے جو موجودہ جو ریٹ چل رہے ہیں اس سے کم پر ٹینڈر لے گی لہٰذا اس کے ساتھ جو موجودہ کمپنی ہیں اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ٹینڈر میں حصہ لینا چاہتی ہے تو حکومت کو کوئی تراث نہیں ہے لیکن اس کے لئے اس کو یہ چاہیے ہوگا ایک تو وہ ٹینڈر میں شامل ہو دوسرا وہ نئی بسیں لے کر آئے ٹینڈر میں شامل ہوگا